پل سے اتارو راغہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راغہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھین چلی جیئے کے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھین چلی جیئے کے جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ایسا گمہ دے ان کی ولانے خدا میں ایسا گمہ دے ان کی ولانے خدا میں دونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دونڈا کروں پر اپنی خبر کو نہ ہو دونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھار گئے بیکس بنا میں حدیعہ درود و سلام مناظتہ اس کرنے کی بات آپ احترام مززو محتشم صاحبین و حالین اکرام دعا گو اللہ تعالیٰ ام صاحب کا انا اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے جس کے خلال کی برکتیں اور حرام کی نحوستیں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ عمد میں جو فضیلت والے ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو مقام والے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رسولوں کو حکم دیا یا ایوہر رسولوں اے میرے پیغمبروں اے میرے رسولوں قلوم من الطیباتی پکیزہ چیزیں کھاؤں وعملو صالحا اور فرمایا کہ نیک عمال کرو ہے انی بما تعملون علی بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے اب یہ جو آیت کریمہ ہے اب غور کریں اللہ تعالیٰ نے پہلے پکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک صالح عمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اب اس آیت کریمہ کے تحت علماء لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ریز کے حلال ہے نا اس کا نیک عمال کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے اب کتنا گہرہ تعلق ہے ایک جملے کے اندر آپ سارے خلاسے کو سمجھ سکتے ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر ریزق حلال نہ ہو پاک نہ ہو پکیزہ نہ ہو فرماتے ہیں کوئی بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا آپ اندازہ کریں آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے آج کیا ہے آپ نے بہت سارا فلاحی کام کیا ہے نیک عمال آپ نے کیے ہیں لیکن وہ جو لکمہ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ حلال کا نہیں وہ پکیزہ نہیں وہ ستھرا نہیں تو فرمایا کہ کوئی عمل اگر لکمہ حرام کا تیرے اندر جا رہا ہے نا تو کوئی عمل جو تیرے وجود سے ہو رہا ہے جو تو عمل کر رہا ہے کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا ہے اب اندازہ کریں کہ پکیزہ رزق کی کتنی اہمیت ہے اب یہ عکم اللہ تعالیٰ نے کن کو دیا رسولوں کو دیا اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو قلوم انتیباتی بارزکناکم جو ہم نے تمہیں پکیزہ چیزیں عطا کی ہیں نا وہ کھاؤ حرام کی طرف نہ جاؤ خبیص کی طرف نہ جاؤ وَشْكُرُوا لِلَّهِ پھر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو ہے اِنْ كُنتُمْ اِيَّاهُ تَابُدُونَ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہوئے اب اس آیتِ قریمہ کے تحت بھی مفسرین نے یہ لکھا کہتے ہیں کہ جو رزقِ حلال ہے نا وہ عمال کی قبولیت کا سبب ہے یعنی اگر رزق حلال نہ ہو تو عمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بان جاتا ہے عمال قبول نہیں ہوتی ہے اب پہلے کن کو حکم دیا رسولوں کو دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کن کو حکم دیا ایمان والوں کو دیا اب اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی اسی طرح حکم دیا پہلے میں نے جو آیت پڑھی اس میں کیا تھا یا ایوہ الرسول پھر دوسری پڑھی اس کے اندر کیا تھا یا ایوہ اللذین آمانو اب تیسری میں کیا ہے یا ایوہ الناسو عام لوگوں کو بھی حکم دیا یا ایوہ الناسو قلوم ممہ فی الارضی حلالم طیبہ زمین کے اندر جو پکیزہ ہے جو حلال ہے اسے کھاؤ ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان شیطان کے قدموں کی پیروینہ کرو ہے اِنَّهُ لَكُمْ نَعْدُو وہ مبین رب کہہ رہا ہے بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے تمہاری دنیا و آخرت برباد کرنا چاہتا ہے اور وہ ازاد چاہتی ہے میرا بندہ کامیاب ہو جائے وہ ازاد یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ دنیا و آخرت کے اندر فلاہ پا جائے لیکن آج عزرت انسان کی فطرت کیا ہے جس راہ پہ نفس لگاتا ہے اس راہ کی طرف تو دورتے ہوئے جاتے ہیں لیکن جس راہ کی طرف رب نے چلنے کا کہا ہے اس کے محبوب نے چلنے کا کہا ہے عزرت ہماری فطرت قبول ہی نہیں کرتی ہمارا نفس اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یاد رکھنا جس طرف شیطان لے کے جا رہا ہے جتنی بھی دور لگاؤ گے اس طرف تمہارے لیے خرابی ہے تمہارے لیے بربادی ہے اور حضرت انسان کی کامیابی اسی طرف ہے جس طرف چلنے کا حکم رب دے رہا ہے اور اس کا سوڑا محبوب دے رہا ہے اب آپ نے فیدا کرنا دیکھو نا اللہ تعالی نے زندگی اطا کیا ہے اللہ تعالی نے شعور اطا کیا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ برباد ہونا چاہتے ہو یا کامیاب ہونا چاہتے ہوئے دیکھیں نا کس کو نہیں پتا کہ یہ جو میں کھانے لگا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اتنا تو کوئی حضرت والا پاغل تو نہیں نا نشاہ کار کے تو نہیں نا کوئی کھا رہا ہوتا ہے پتہ سب کو ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ بس فطرت کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے نا کہ بس آئی جائے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ نے اکثر لوگ اخبابا کہتے ہیں نا کہتے ہیں علامہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ما قبول نہیں ہوتی ہے اب ایک حدیث آپ کو سنا لگوں ذرا توجہ سے سنیے گا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے مطلب کیا ہے نجدوی دعا منگا اللہ قبول فرمایا ہے آپ دعا کریں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز پڑھ یہ نہیں فرمایا کہ تو آج کی طرف جا یہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلان ایک عمل کر اب دیکھو انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تو سوڑے محبوب نے کیا رشاہت فرمایا فرمایا اسعاد بن نبی وقاس لکمہ پکیزہ کھایا کرو اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا کیا مطلب جب تیرے اندر پکیزہ کھانا جائے گا پھر تیرے اندر سے جو دعا نکلے گی اللہ اس دعا کو شرف قبولیت اتا فرمائے گا یعنی پکیزہ لکمہ کر تیرے اندر جائے اب اگلے الفاظ سنو حدیث کے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام تو اتنے سچے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی سچا مانا ہے اتنے سچے ہیں لیکن سوڑے نے قسم اٹھا کے کہا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اب یہ دیکھو ذرا یہ حضور کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرمایا جس بندے کے پیٹ کے اندر ایک لکمہ حرام کا جاتا ہے نا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا ایک لکمہ حرام کا چلا جائے ہے تو جس کا صبح بھی حرام کے ساتھ ہی گزارہ ہو رہا ہے رات بھی حرام کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر کس طرح چاہے نہ آسکتا ہے اور میرے یا قو مولا جناب محمد مصطفی علیہ السلام نے آگے کے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جو وجود حرام کے لکمے سے پلتا ہے نا وہ آگ کے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی اس کے لیے جنت کے بغاعت نہیں ہے فرمایا وہ آگ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور کس لیے حضرت والا بندہ یہ زیادہ چھلانگے لگانے کی کوشش کرتا ہے یہ اولاد کے لیے جی ہے کس کے لیے جی ان کے فیوچر کے لیے جی کس کے لیے جی یہ گھر والوں کے لیے جی ہے اب آپ غور کرو یہ جن کے لیے تم اتنی اتنی چھلانگے لگانے کی کوشش کرتے ہو کسی طریقے حضرت والا جو کچھ بھی ہے بس میری جیب کے اندر ہی آ جائے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اب یہی ہمارے ساتھ کیا کریں گے کل قیامت والے دن یہ بہت بڑی نصیت والی بات ہے یہ سنو کبھی بھی کبھی بھی یاد رکھنا بھوکے رہ لینا حرام کی طرف نہ جانا ہے بھوکے رہ لینا کبھی بھی خبیص رزق کی طرف نہ جانا ہے کیونکہ یہ جن کو لان کے دو گے یہی تمہارے ساتھ کیا کریں گے حضرت علامہ ابو لحسمر کمدیر احمد اللہ تعالی آپ کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ تعلق اعتبار سے سب سے پہلے اس کی بیوی ہے پھر اس کے بچے ہیں فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہی بیوی اور یہی بچے آج کریں گے یا اللہ اس سے نہ ہمیں حاق دلا توجہوں سے الفاظ سجیئے اس سے یعنی بیوی اپنے خواند کے بارے میں کہی گی بچے اپنے باپ کے بارے اس سے ہمیں حاق دلوا اب پہلی بات سنو وہ کیا کہیں گے بچے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں دنیاوی امور تو سکھائے ہیں لیکن دینی امور نہیں سکھائے ہیں یہ باپ کا حق ہے کہ بچے کو قرآن کی تلیم دے یہ باپ کا حق ہے کہ بچے کو دین پر آئے ہے یہ بچے نہیں تو تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے پھر ادھر کیا کرو گے ادھر تو نہیں نا بندہ کہے گا مولا ایک ادھر موقع اور دے پھر میں اس کو عالم دین بھی بناوں گا پھر میں اس کو مفتیہ اسلام بھی ادھر تو پھر نہیں نا یہ ہے وہ بات تھی حضرت والا جو آج قوم کو بتانے والی ہیں کہ اپنے بچے مخالفت کے اندر کھڑے ہو پھر کیا کہیں گے کہیں گے یا اللہ یہ ہرے ہمیں حرام لاکے کھلاتا تھا ہمیں اس کا علم نہیں تھا علامہ بولہ سمرکمدی رحمت اللہ تعالیٰ نکل کرتے ہیں جب یہ بچے کہیں گے یا اللہ یہ حرام لاکے کھلاتا تھا ہمیں علم نہیں تھا کہتے ہیں حرام کی وجہ سے اس کو اتنا مارا جائے گا اس کے وجود سے گوشت دیا وہ جڑ جائے گا ہے اتنا اس کو مارا جائے گا ہے اب ذرا آگے دیکھئے کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر اس کو ترازو کی طرف لے کی آیا جائے گا ہے کہتے ہیں پھر اس کے عمال لے کی آئیں گے کون فرشتے ہیں اور کتنے عمال ہوں گے ایک پہاڑ کے برابر نکیاں ہوں گی ہیں کہتے ہیں اس کی اولاد میں سے ایک آگیا گا میرے پاس اتنی نکیاں کم ہیں مجھے نکیاں دی جائیں ہیں کہتے ہیں اس کی نیکیوں میں سے اسے نیکیاں دی جائیں گی پھر ایک آئے گا یہ میں حرام لاکھ اکلاتا رہا ہے جس کی وجہ سے میری اتنی نیکیاں کم ہیں اس کی نیکیوں میں سے یعنی ابے کی نیکیوں میں سے اولاد کو دی جائیں گی ہے پھر کیا ہوگا ساری نیکیاں اولاد میں تقسیم ہو جائیں گی تو وہ میوسی کی آلت میں اپنی اولاد کی طرف دیکھ کے کیا کہے گا یہ جملے سنو جو علامہ بلہ سمرکندی نے نکل کی ہے وہ کہے گا کہ اب میری گردن پر وہ مظالم اور وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہاری وجہ سے کیا کرتا تھا انہی کے لیے تھا نا عزرت والا کوشش کرنا انہی کے لیے تھا نا کسی کی آقتوں پر ڈاکہ مالنا وہ خود پھر کہے گا اس نے کہا اب میری گردن کے اوپر تو وہ ظلم ہی رہ گئے ہیں جو تمہاری وجہ سے کیا کرتا تھا وہ گناہ ہی رہ گئے ہیں جو تمہاری وجہ سے کیا کرتا تھا اب سنو فرشتے کیا کہیں گے فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے بڑی توجہ سے جملے سننا فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب ہے کہ جو اپنے خاندان کے لوگوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے اب خود غور کرویں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا قلومین تیباتی تو پھر حضرت والا یہ اولاد کے لیے اتنی ترچھلانگیں لگانے کی کیا ضرورت ہے پھر کسی کے اوپر ڈاکہ مارنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھیں جن کے لیے آپ سب کچھ کماتے ہونا ان کو آپ کے جاننے کا کچھ نہیں ہوتا میں اکثر کی بات کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب بندہ آگے کو جاتا ہے یعنی کہ جب مر جاتا ہے قبر کی طرف جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں لے کے کیا آیا ہے اور کہتے ہیں گھر والے یہ دیکھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے چھوڑ کے کیا گیا ہے ابوینے ساڑے آستے کوٹھی بنایئے کے نہیں ابوینے ساڑے آستے گڑی چھڑیئے کے نہیں ابوینے ساڑے آستے وڈاکاروبار کیتا ہے کے نہیں یہ یہی دیکھتے ہیں ان کو یہ نہیں کہ اندیری قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہے کل گزشتہ رات میں نے ایک واقعہ پڑھا المدینہ تلیلیمیہ والوں نے ایک رسالہ شائع کیا اس کے اندر انہوں نے لکھا کہتے ہیں ایک شخص تھا تو بس آخری یامی اس کے رہ گئے تھے ہیں یعنی بہت سخت وہ علیل تھا اس کا باپ بھی اس کے پاس بیٹھ کے روئے اور اس کی ماں بھی اس کے پاس بیٹھ کے روئے بیوی بھی پاس بیٹھ کے روئے بچے بھی پاس بیٹھ کے رو رہے تھے تو اس نے نا اس حالت کے اندر ہی کپ کپ لہجے کے اندر اس نے اپنے باپ سے پوچھا ابا تو کیوں روتا ہے ابا کہہ لگا پترہ تو جانے لگا تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا کون کا ارکا خرچہ چلائے گا ہے میں تو بڑا ہو چکا ہوں ہے اس نے پھر ماں سے پوچھا انہوں نے کہا ماں تو کیوں روتی ہے تجھے کونسی شہر اولالی ہے پتر تو میرے جگر کا ٹکڑ ہے تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا ہے نیری دیکھ بال کون کرے گا ہے پھر اس نے بچوں سے پوچھا اس نے کہا تم کیوں روتے ہو اس نے کہا وہ بچے کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ آپ کے جانے کے بعد ہماری خواہشات کو کون پورا کرے گا ہماری عرضوہ کو کون پورا کرے گا اس نے پھر بیوی سے پوچھا اس نے کہا تم کیوں روتی ہو اس نے کہا تمہاری جدائی کا غام مجھے رولا رہا ہے اب اس نے سب سے پوچھا باپ سے پوچھا وہ کہتا تیرے جانے کے بعد کیا بنے گا ماں سے پوچھا تیرے جانے کے بعد کیا بنے گا اولاں سے پوچھا ہی اپنی پڑی ہوئی ہے کسی ایک نے یہ نہیں کہا جن کو ساری زندگی کما کے کھلایا ہے کہ یار ابھی تم دیری قبر کے اندر جانے لگے ہو ابباجین دیری قبر میں آپ کا کیا بنے گا سب یہی کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے جانے کے بعد مہرہ کیا بنے گا آپ کے جانے کے بعد تو یاد رکھنا ہماری قبر کے اندر ہمارے ابے نے نہیں جانا ہماری قبر کے اندر ہماری ماں نے نہیں جانا یہ بندہ کہتا ہے نا بھائی میں گار والوں کو غشغال رکھنے کے لیے نہ اے حضرت والا یہ حرام کی طرف چلا گیا میں ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے میں نے حضرت والا اتنے پیسے انیویسٹ کیے تو پھر اس کے اوپر اتنا میں نے سود لے لیا یہ ان کے لیے تم کر انہوں تو حضرت والا ہمارا جواب نہیں نہ دینا ہم نے تو اپنا اس لیے جن راہوں پہ خدا نے کہا ہاں چلنے کو ان راہوں پہ چلو ان کی فکر نہ کرو ہے یقین کرو اگر تم اس راہ پہ چل جاؤگے جس خراب پہ چلنے کے لیے راہ پہ چلنے کے لیے خدا نے کہا ہے تو جب تم قبر کے اندر جاؤگے نا اندیرانی پاؤگے اپنی قبر کے اندر جنت کی خوشبو کو بھی پاؤگے اور قبر کو تحد نگاہ کو شادہ بھی پاؤگے اگر ان راہوں پہ چل کے جاؤگے نہیں تو اگر یہ ہے تو پھر میں نے آپ کو اور یہ آپ کو بات بتاؤں یہ کیوں بندہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑکے اب ڈنکی ماں باپ کو بھی اب اتنی فکر نہیں رہتی ہے یہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ ترکی کے در یہ جا رہے تھے وہ یورپ یورپ ممالی کی طرف ہے وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کار کے مار دیا رہی ہے میں یہ سوچتا ہوں یار ماں باپ کو نہیں پتا کہ یہ ڈنکی مار کے جا رہے ہیں ان کا بارڈر ہے وہ گولی مار سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پیسہ چاہیے آپ سوچو ایک انسانی جان ہے جان دوبارہ مل جاتی ہے لیکن کیا ہے وہ حضرت دنیا کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے دیکھو چاچے دا پوتر کینڈا چلا گیا ہے ساڑا میں نے نبی پاکی حدیث پڑی میں کہا دیکھو نگاہ نبوت کیا کیا دیکھتی ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ حدیث جتنے جوان آئے ہو یاد کرو ہے میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف اس شخص کے سوا کسی دین والے کا یہ جب میں نے جملہ پڑھا نا دین والے کا یعنی پتہ یہ چلا کہ جو دین والا بھی ہوگا وہ بھی خطرے کے اندر ہوگا ہے کس اتبار سے کہ یہ دنیا کی رونکوں کو لینے کے اتبار سے حضور نے فرما ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جائے ایک غار سے دوسری غار کی طرف جائے اب یہ دیکھو یہ کہا جاتا ہے نا سود کو ختم کرو پاکستان کے اندر یہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں حضرت والا یہ جن کو حرام لگا ہو یہ کیا کہتے ہیں بھئی سود کے بغیر تو نہیں نا پھر پاکستان چل سکتا ہے رب رسول اللہ لڑائی لیا ہے کہ پاکستان چلانا ہے کدھر چلنا ہے پاکستان ارب روپیہ آپ کا پاکستان روزانہ سود کے طور پر دیتا ہے سود کے طور کے اوپر رب رسول سے لڑائی لے ادھر چودری سے لڑائی لے کے ملے میں نہیں آپ جیس سکتے ہیں تو رب رسول سے لڑائی لے کے آپ کو کہ حضرت والا ملک چلا لے ہیں سنو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا رب کو نراز کیے بغیر معیشت کا حصول نہیں ہو چکے گا تو آج آپ دیکھ لیں پھر دیکھو میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے گی فرمایا انسان یا تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا یا بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا یا اپنے رشتے داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا صاحب بنیاز کی یا رسول اللہ وہ کس طرح ماں باپ کے ہاتھوں نے کہا بی بی نے مسئلہ پوچھ لیا اب سنو ذرا آپ نے کہا آپ نے کہا ہاں گھر کے اندر جگہ بنائی ہے پردہ ہے ادھر عورتیں آتی ہیں اپنے مسائل پوچھتی ہیں تو میں پردے میں رہا کے انہیں میں جواب دیتا ہوں ہے تو کہتے ہیں عورت آئی تو اس نے نہ بڑے نپیتلے الفاظ کے اندر نہ مجھے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا ہے اور یاد رکھیں عورت کے لیے حکم ہے کہ جب بغیر مرد سے بات کرے تو سخت لحجے اندر کریں اسے یہ نہ ہو کہ یہ میری طرف مائل ہو رہے ہیں اور مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب کسی غیر عورت سے بات کرنے لگے مجھے تو اس معاشرے کی سمجھ نہیں آتی جن سے گفتگو کرنے کی شریعت نے اجازت دیا انہوں نے ماں پہن دیا گالا تو جن سے شریعت نے روکا ہے ان سے یوں باتیں کرتے ہیں جسنا سواب کا ذخیرہ ہی کٹھا ہو رہا ہے یہ ہم کہاں چلے گئے یہ حضرت والا ہماری عقل ہے اب غور کرو کہ جن سے شریعت نے کہا ہے کہ تم میں سے بہتر ہوئے مدینے والے نے فرمایا جو اپنے اہلو ایال کے ساتھ بہتر ہے ان سے کبھی مسکران کے بات بھی نہیں کرنی مسکران کے بولنا بھی نہیں ہے اور جن سے شریعت نے منع کیا ہے اب میں آپ کو بات بتاؤ حضرت والا یہ جو بندہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اخلاق کا مزارہ کیا ہے یہی اخلاق تو بد اخلاقی کی طرف لے کے جاتا ہے شریعت نے بہت کچھ دیکھا ہے مدینے والے کی نگاہ نے بہت کچھ دیکھا اس لیے روکا ہے حضرت نے نہیں پوچھا گیا اور حضرت جنید بغدادی سے مسئلہ انہوں نے کہا جی بتائیں کہ کیا غیر مرد غیر عورت کو پڑھا سکتا ہے یہ مسئلہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کچھ لوگ کہیں گے حضرت والا اب تو بگڑا ہوا ہے یہ ممبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں ہے پچھلے ہفتے مجھے گجرا یونیورسٹی کے جوان کا میسی جایا وہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے گجرا یونیورسٹی کے اندر مجھے کیا کہتا ہے کہتا ہے لاما صاحب جب میں یونیورسٹی نہیں نہ گیا تھا تو مجھے جدی نماز پڑھنا سا ہے خدا یہ ممبر رسول پہ جھوٹے کہ پھر خدا کی لانت وہ کہتا ہے جب میں یونیورسٹی نہیں گیا تھا تو میں حضرت پانچ نمازیں پنجکانہ کی اداگی کرتا تھا وہ کہتا ہوں تجد بھی گئی دیل بھی بگڑ گیا تو پھر میں نے اس ہی کہلوانا چاہا میں کہا بتاؤ تو صحیح یہ دل کیوں بگڑا ہے کہتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے کا ٹھپاڑ رہی ہوتی پھر میں نے اسے یہ بات پوچھی ہے اگر آپ کوئی بندہ اتراز کرنے والا ہوگا میں اس کو جواب بھی دوں گا اس ہی بندے کو بلا کے پھر میں نے اسے کہا میں کہا مجھے بتانا چونکہ میں نے تو سنا ہوا تھا تو میں نے تو اسے کہلوانا تھا میں کہا مجھے خود بات بتاؤ ذرا ایک ہے نہیں یار جو لڑکیاں سروں سے باتیں کرتی ہیں ان کا جی پی اے فور پوائنٹ ایٹ لگ جاتا ہے لڑکے ساری ساری رات میندے کرتے رہتے ہیں ان کو تھری پیٹ سے اوپر نہیں سر جانے دیتے ہیں اس نے کہا خدا کی قسم اس طرح ہے آپ حضرت یہ نہیں ہے پھر بگڑتے ہو تو پھر کیوں کہتے ہو لاما صاحب ہمارا کچھ کرو ہے جب محول تباہ ہو جاتا ہے پھر کیوں کہتے ہو کہ حضرت والا کوئی تویز دو ہو کوئی تویز دو ہو اور بھائی جب ان کو سوارنے کی ضرورت تھی تو بگار تو آپ نے خود دیا ہے میرے دوست ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں جا کے میں تو حضرت چلو اللہ نے کرم کیا میں اس طرف آبو جب مجھے باتیں بتاتے ہیں تو یقین کرو میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ ہمارا کس طرف معاشرہ جا رہا ہے کیا لڑکے اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے آپ کسی یونیورسٹیز وہ کہتا ہے میں نے آپ کا کلپ لگایا وہ اس کے اندر یہی تھا نا کہ میں اس تلیم کو تلیم نہیں سمجھتا سنا ہوگا آپ لوگوں نے کلپ ہے جس میں میں نے کہا تھا وہ کہتا ہے ساڑھے سار کہندے نے اس کلپ کو ڈلیٹ آپ کرو ہے یہ آپ کیوں لگاتے ہو کہتا ہے سار یہ کی کہتے ہیں یہ لاناتے آئیے یہ حالات آ چکے ہیں اس لیے میرے دوستو جو شریعت کہتی ہے مانجہ ہوئے ہیں کتنے کو سانس گزارنے آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ایک ہزار ساز زندگی گزار کے جانی کہا کر سکتا ہے کوئی دعویٰ آپ کو تو اگلے سانس کا بھی نہیں پتا کہ کب حضرت والا دنیا سے چلا جانا ہے تو شریعت جو کہتی ہے اپنی اکل کے گھوڑے نہ دراؤں نہیں سب سے زیادہ یاد رکھنا وہ کم ظرف اور سب سے زیادہ بے وکو وہ ہے جو اپنے نفس پر یقین کرتا ہے کیونکہ یہ نفس جو ہے نا یا حضرت امام غزالی نے لکھا کہتے ہیں جدو تک بندہ پیڑا کام نہیں نہ کردہ ہے پونک دا رہند ہے موک دا رہند ہے پونک دا رہند ہے کہتے ہیں جو بندہ پیڑا کام کر لیندہ نا فیرہ چوپو ہی ہندے لیکن ایک کام چنگا کردہ ہے اوکی کردہ ہے جنہ چوپو ہون تو پہلے زمیر نو جگا ہی ہندہ گئے ہیں یہ زمیر کو جگا جاتا ہے کہ یہ دیکھ میں بار بار کر رہا تھا سکون ہو گیا اب ویلے ہو گئے ہو اب دیکھو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ عورت نے آپ سے پوچھا نے کہا عورت نے مسئلہ یہ پوچھا میں کوشش کر کے کماتی ہوں میں میند کر کے کماتی ہوں لیکن یہ ہے کہ جب کام رہ جائے تو راہ کوئی چاند کی روشنی کے اندر بھی مقام چرخہ چلاتی ہوں سود کاتتی ہوں مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا تھا بساوقات بازشاہ کا کافلہ میرے گھر کے قریب سے گزرتا ہے ان کے پاس لال ٹینے ہوتی ہیں چراغ ہوتے ہیں تو جب میں سود کاتتی ہوتی ہوتی ان کے چراغ کی روشنی بھی میرے چرخے پر پڑ جاتی ہے مسئلہ یہ پوچھنا تھا وہ جو روشنی ان کی پڑتی ہے میرے چرخے کے اوپر اس وقت جو میں سود کاتتی ہوں وہ والی کمائی میرے لئے حلالہ یا حرام ہے نہیں یہ لوگ آسمان سے اترے تھے ہیں آپ صاحب سے میرا سوال ہے یاد رکھنا بڑھنا کوئی نہیں یہ چلنا ہے پتہ صاحب ان میں آپ اگر نہ چاہو تو حضرت والا کوئی آپ کے موں میں لکمہ نہیں ڈال سکتا ہے تو جیے تو نہ چاہیں تو بندہ حرام کی طرف بندہ چلا جائیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے فتوہ دیکھو آپ رو پڑے ہیں حضرت امام عمد رحمت اللہ تعالیٰ کہ یار اتنی پکیزہ سوچ اتنا ستھرا دل اتنا خشیت الہی کہہ لگا بی بی بتا تو صحیح تو تو کون ہے بی بی کیا کہتا ہے اس نے کہا مسئلہ بتانے کے لئے یہ بھی پوچھنا پوچھنے کے لئے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں نے کہا بی بی بتا تو صحیح انہوں نے کہا کہ میں بشریعافی رحمت اللہ تعالیٰ کی بہن ہوں اس نے کہا وہ بشریعافی جو بغداد کی گلیوں میں ننگی پہری چلتا تھا تو جانور جو ہے وہ لد بھی نہیں کیا کرتے تھے پھر انہوں نے جو بات کہی انہوں نے کہا اگر کوئی اور ہوتا تو فتوہ یہی دینا تھا کہ جائز ہے آپ روشنی چھینٹی تھوڑی ہوا ہے لیکن چونکہ تو خشیت الہی رکھنے والی ہے تیرے لئے تقوی والا فیصل ہے تیرے لئے ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ امدازہ کرو چشم فلکنے ایسے لوگ بھی دیکھیں یہ پچھلے دنوں آپ کو بتا ہے واقعات ہوئے ترہ ترہ کے واقعات ہوئے اور پچھلے سالوں کے اندر چھے چھے مہینے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ لوڑ کے اندر زیادتیاں کی گئی ہیں میں بس اوقات یہ سوچتا تھا میں کہتا تھا یار بندہ انہا بغیرت بانہ نہیں ساکتا ہے جنہوں یتیم بچیوی نظر نہ آئے اے بغیرت بندہ انہا باندہ کہیں جے ہیں یہ لکمہ حرام کی وجہ سے باندہ ہے لکمہ حرام کی وجہ سے جب حرام اندر جاتا ہے بندہ بہت بے شرم ہو جاتا ہے بہت بغیرت ہو جاتا ہے اب یہ بات کا حال اس واقعے سے نکلا امام غزالی نے کتاب لکھے احیاء اللہ اصل میں بات ہی ہے قوم پڑتی کوئی نہیں ہے قوم کہتی آپ دیکھو نا آپ آتی ہو تو بس یہ ہی ہوتا ہے کوئی نیا موضوع ہونا چاہید ہے پیچھے بھی تھے کنے موضوع پڑا اچھڑے نے کوئی ایک کر دیتے ہیں ملے نظر آنا چاہید آنے نیا موضوع ہونا چاہید ہے چلو بندہ آتا ہے ہمیں بھی یہ ہے کہ چلو یار اخباب تشریف لاتے ہیں کچھ ایسی باتیں چلو کوئی دل بدلے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں میرا اتنا دل دکھا رات کو ابھی میرے پاس سکرین شارٹ موجود ہے ایک لڑک میں سائنس کالیجی تقریر کرنے کے لیے گیا چلو ملاکے کا نام نہیں لیتا ویڈیو بڑی دور تک جاتی ہے وہاں پہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا پروفیسر حضرات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا میں کہا یاد یہ پڑی چالیز آر فتر ہائے نا تم لب نہیں خدا دا واسطہ جی ہے یہ ملت کے مستقبل کو تباہ نہ کرو ان کی تربیت بھی کرو وہ لڑکا تھا اب ایک کلیپ آپ کو یاد ہوگا میرا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس میں میں نے کہا میں اپنے خاندان میں اکیلہ ہی ہوں جو عالم دین بنائے اب کیا تھا اس کے دل بدلہ اس نے گاروالوں کو کہا جی میں دین پڑھنا ہوئے ہیں تو ارے اب نے کہا راتی فیصلہ کر لیں یہ دین پڑھنا ہے یہ دنیا پڑھنا ہے یہ تو آکھے نا دین پڑھنا ہے میں تیری لطا تر اوٹ چھڑنی آنے یہ میرے پاس آدھتے والا سکرین شارٹ موجود ہے پھر تسیہ کہنے دیو ہے کہ نہ آئے سانو پڑھکا گیا اندھی تھا پتر کہہ رہے ہیں دین پڑھنا ہوئے ہیں دین پڑھنا ہے میں نے دیز پڑھ دیا پھر یقین کرو میرا اتنا کلے جا تھنڈا ہوا اس نے سار کے اوپر امامہ شریفی سے جایا ہوا تھا میں کہتے ساری دیڑی ابا کیا اندھا جمعہ لے دن ٹوپی پاک جایا کر اوہ نہیں پاندھا وہ کہتا ہے نہیں میرا سٹیل خراب ہو جائے گا تو آپ ادھر حرکتیں دیکھو ہے وہ کہتا ہے راتوں فیصلہ کالنی نہیں تھے یہ اخلاعات جب ملت کی ہو جائے تو مجھے بتائے ہیں پھر وہ یہی ہے جو ایک کہا تھا جو جگانے والا ہوتا ہے اسی کو زبا کر دیا جاتا ہے وہ کوکر تھا نا انہوں نے کہا یار تم تو جگاتے ہو تمہیں زبا کیوں کر دیا جاتا ہے تو اس نے کہا وجہ یہی ہے کہ جو جگانے والا ہوتا ہے اس کو زبا ہی کر دیا جاتا ہے یہ مارے معاشرے کا یہ اتنا برا حصول بان چکا ہے نہ کھیڑنا ہے نہ کھیڑن دینا ہوئے ہیں جبنے کے لئے آجے گا آپ یہ کوئن سی باتیں لے کے بہر جد میں نے یقین کرو میں کیونکہ جوانوں میں جوانوں کی کیفیت کو سمجھتا ہوں ہے یہاں پہ اکثر آپ دیکھوئی دیردگد آپ کو زیادہ نوجوان نظر آئیں گے بڑوں سے زیادہ اب مجھے بتائیں اگر اتنے جوان آ جاتے ہیں کوئی پانچ دس بھی بدل جاتے ہیں تو کیا یہ میری بخشش کا سبب نہیں بنے گا آپ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہے ابھی اس عمروں کے اندر اگر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یار میں نے لکمہ حرام کی طرف نہیں جانا ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کی زندگیاں نہیں بدلیں گی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بندہ یہ کس طرح بندہ بے حصو ہو جاتا ہے کس طرح بندہ بے شرم ہو جاتا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ایک بات نکل کی کہتے ہیں ایک عبدال تھے عبدال آپ کو بتائیں گوز کوتب عبدال کس میں ہے وہ عبدال تھے تو ان کے پاس ایک جوان آیا تو آ کے کہتا جی یہ آپ کھانا کھائیں انہوں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ہم صرف حلال کھاتے ہیں پھر اگلی بات سنو انہوں نے کہا یہ جو کھانا تم کھاتے ہو یہ جو تم لے کے آئے ہو یہ کھانا تم کھاتے ہو اگر ہم کھائیں تو ہمارے دل جو ہے ان سے خشیت الہی نکل جائے یہ جو کھانا تم کھاتے ہو اگر ہم کھائیں ہے تو مشاہدات ختم ہو جائے ہیں ہم کھاتے ہیں رزق حلال اب اس کی برکتیں بھی انہوں نے بتائیں انہوں نے کہا ہم رزق حلال کھاتے ہیں اس کی برکت یہ ہے ہمارے دل سیدھے رہتے ہیں ہائے ہائے یہ پھر اگلی بات سنو بندہ کہتا ہے نا یار میں گیا تھا ان کے پاس انہوں نے بات اس طرح کی کر دی میرے دل کے اندر یہ بات چل رکھی تھی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا اس کا رزق بڑا پکیزہ ہوتا ہے اس کی نگاہ میں نور آ جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا نا چالیس دن تک بندہ اگر پکیزہ کھانا کھائے اللہ زبان پر اور دل پر حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے اب انہوں نے کیا کہا یہ جو ہم پکیزہ کھانا کھاتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے غیبی دنیا کی باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی ہیں یہ پکیزہ کھانا کھاتے ہیں اب اس نے کیا کہا اس نے کہا زور میں تو وہ ہوں کہ میں جو ہے نا اکثر نفلی روزے رکھتا ہوں اور دیکھو وہ جو لانے والا تھا کھانا وہ کتنا ہی بادل گزار تھا کہتا میں تو روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ جو لانے والا تھا اب عبدال کی بات سنو کہنے لگے کہ ان کے پاس جنگلی ہیرن تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ مجھے تین سو نوافل پڑھنے سے اور تین سو مہانہ قرآن پڑھنے سے اس ہیرنی کا دودھ زیادہ پسندیدہ ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر حرام کی امیزش نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات کی کیوں وہ تین سو بھی تہاں قبول ہونے نے نا جے رزق پا کوئے گھتے ہیں وہ تین سو بھی تو تبھی قبول ہونے ہیں نا پچھلے دنوں نا مجھے ایک کام تھا تو میں ایک بینک میں چلا گیا تو میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے تو ان کے رشتدار تھے وہاں تھے تو مجھے کیا کہتا ہے کہ اندر لامہ صاحب ہے تہیلہ خربہ کماندے نے دو ہی بچے نے کہ اندر نے میری پوری نہیں پہندی ہے تہیلہ خربہ تنہا ہے یا پونے دو لاکھ انہوں نے کہا کہتے ہیں میری پوری نہیں پہتی ہے اب آپ خود سوچو ہے وہ پندر آزار رپے ہے جیڑا باہر گن میں نہیں کر رہا ہے اوہ دی پوری پہ رہی ہے اے دی تہیلہ خربہ پوری نہیں پہ رہی ہے گڑی بھی دیتی دی یہ بینک آلیاں نے وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اصل یہ چیزوں کی بھی ضرورت ہے اصل میں بات یہ ہے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے ہم چھے گئے ہم بہت بڑے فنکار ہیں تم فنکاری نہیں کر کے تم تم حرام کم آ کے آئے ہوئے وہ ایک لڑکا تھا وہ جا رہا تھا تو غصہ اس کو آیا ہوا تھا اس نے کہا آج فیصلہ کرائی دینا تو بزرگ اس کو رستے کے اندر ملے آئے وہ کہلے کہ بیٹا تم اتنے غصے کے اندر کیوں اس نے کہا میں اتنا مقروض ہو جو کہوں جتنی وہ تنہا افسر دیتا ہے میرا گزارہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہے تو آج میں نے اسے کہہ دینا ہے یہاں تو مجھے نکال دو یا میری تنہا بڑا ہوئے انہوں نے کہا پترہ جو ایک نصیت کہاں گا دے مان جائیں گا اب جو بندہ دیل سے بات کے نا اگلے پیسر کرتی ہے انہوں نے کہا جی میں مانوں گا انہوں نے کہا بیٹا جا کے اے نہیں انہوں کہنا کہ میری تنہا بڑا بلکہ جا کے آئے کہا دے میری تنہا کٹا اب اس کی ذین کے اندر بظاہر بات نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نہیں بار چکا تھا انہوں نے جا کے کہا سار جی میری تنہا جو ہے وہ کام کر دو اب اس نے کام کر دی ہے پھر وہ ایک دو مہینے بعد بزرگوں کو ملا کہا دے ظہور گزارہ تھے ہو رہے لیکن اے پہلے میں دس وعد نہ نہیں ہو رہے ہی اے کٹھنا کس رہا ہو رہے ہیں کہا لگے یار تنہا تو جنی لہنا ہنا انہی محنت نہیں کرنا سا ہے وہ حرام کی میزیشہ آ جاتی تھی نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے خدا کا واسطہ ہے برکت تلاش کرو اگر آپ برکت تلاش کرو گے نہ آپ کو کبھی کوئی کمینی آئی گی لالچی اپنی جس بند میں یہ پچیس سال میری یہ جو گیا میں نے بہت کچھ اب دیکھا ہے پروٹوکول پروٹوکول ایڈے ایڈے آر فی لوکان دا اے صرف نفس انہی رازی کرنا ہوں دا گیا لوکانوں پتا چلے جناب اتنی عزت ہو اے نا پروٹوکول ہو گیا یہ ہو گیا ہے اے دور ناصر راججان نا شہرت کے پیچھے بھاگنا نا پیسے کے پیچھے بھاگنا ان اسے مو پھیرو پیسہ بھی آپ کے پیچھے آئے گا شہرت بھی آپ کے پیچھے آئے گی ہے کبھی اس کے پیچھے نہیں کیڑا رجیہ جو اربا لے لی رجیہ ازار آلین رجناوے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمالی ہے وہ وہ نہیں ابھی تک رجیہ ہے وہ بھی کہتے ہیں تصویر ماری چھوٹی ہو گئی ہے لہذا اسی کوئی نہیں جیانا ہے وہ نہیں ابھی تک مکمل ہوئے تو آپ اور میں کس طرح مکمل ہو سکتے ہیں تو اس لیے نہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے نہ شہرت کے پیچھے بھاگنا ہے بس اسے مو پھیر کے نا رب رسول نے جو کہا ہے نا بس اسی کے پیچھے چلنا ہے یہ عزت بھی آپ کے پیچھے آئے گی ہے یہ شہرت بھی آپ کے پیچھے آئے گی اپنی ویلیو بنا ہو یا جنہیں کا کوئی ڈنگ سیکھو ہے اور آدھی قوم تو یہ آل ہو چکا ہے حضرت والا اب اب کسی کو کیونکہ منت کرتے ہوئے تو میں بماری پڑتی ہے نا اب آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے جوان ہے وہ حضرت یہ چونکوں کو پر مانگ رہے ہوتی حالات دیکھ ان لوگوں کو نہ دیا کرو ہے میں اس حالی آپ کو کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہی آپ دو تین ہزار ہاں کوئی بندہ آپ کو دیکھنے کے اندر لگے کہ یار یہ واقعی یہ اس کا حاق ہے اس کو دو ہے اب پچھلے دنوں بتایا ادھر ایک بندہ اٹھ کے مانگنے لگ پڑا باہر جا کے حضرت والا وہ ڈیڑھ لا کے وین ٹو فائپ کی کمار کے وہ چلا گیا اب دیکھو اللہ کے گھر میں وہ جھوٹ بول کے گیا پیسہ لے کے گیا اس پیسے نے اس کو سکون دے نا اب انتاظہ کرو جناب ہمارے سیال کوڑ کے اندر چلو یہ منصوبہ فیل ہو گیا وہ دو تین بچیاں چونکوں پر کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے مانگنا شروع کیا وہ پھر آپ نے پیسے میں آیا اب اب جتنی آپ کی حیثیت ہے صرف آخری بات چلو چلو جتنی آپ کی حیثیت ہے اس ترہ مانگ کرو اس ترہ اس ترہ کرکے نہ مانگا کروں جنر انہوں نے رب کو لب مانگ دیا شرم میں ہو تو انہوں نے بٹا شرم کرو جنر انہیں اس کو یہ مانکہ کرو یا لہوی کی دیا، یا لہوی کی دیا، منہو دس و ہے مہدے کول 60 رنبے اور تو یہ کہ ماں مبrove예요 آٹھ زار پھل ہے مجھے نہیں لگتا کہ ماں تمہیں آٹھ زار پیرا دے تجرب مالی کے ہے تنہوں نے ہی سارا کچھ دے گا ہے اب سوچو تو سی حق چارے تو یہ آپ کو بات بتایا مانگنا ہے اپنی ایسی ہے یا لہوی چہید ہے یا لہوی چہید ہے یا لہوی چہید ہے منگو یارو دے گا ہے یا لہوی چہید ہے کیا بتا قبولیت کے لمخات ہو سلطان محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک شخص بڑا سخت بیمار ہو گیا تو اس کو کیم نے کہا میرے پاس سارے تیبی نسخیں ہیں شاید کوئی نہیں ہے موسم نہیں تھا تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے دروازوں پہ گیا دستک دی تو شاید اس کو نہیں ملا ہے تو اس کو کسی نے کہا محمود غزنوی کے پاس ہونے وہ بات یہ انہیں جا کے دستک دی تو ایاز جو ہے نا وہ باہر آیا انہیں کہا کیا چاہیے انہیں کہا یہ دیبیا کے اندر شاید چاہیے اس نے جا کے نا محمود غزنوی کو بتایا اس نے کہا اندر بلایا جائے اسحائل کو ہے وہ اندر آیا تو وہ تین لے کے آیا شاید کا نا اس نے کہا یار جس کو بھی رکھو دو ٹین اور لے کے وہ دو ٹین لے کے آیا تین ٹین ہو گئے وہ لینے کے لئے ڈی بی آیا تھا اس نے تینوں کے تین ہی دے دی ایار کہنے لگا لینے تو وہ ڈی بی آیا تھا آپ نے یہ تین کیوں دے دی ہیں کہنے لگا یار اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے تو یار یہ تو دنیا دار دیا معاملہ میں امولانا روم نے لکھیا جب دنیا دار کا یہ معاملہ ہے اس لیے کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں ڈونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اور اکل والوں کے نصیبوں میں کہا زوک جنوب اکل والوں کے نصیبوں میں کہا زوک جنوب عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور جو بھی مجریوں میرے سرکار کے دامن میں چھپے جو بھی مجریوں میرے سرکار کے دامن میں چھپے ارش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں تو مانگنا ہے اپنی ایسیت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں کھلی حلال کی روزی عطا فرمائے وآخر اللہ الحمدللہ موسیقی